موسیقی نعرہ تکبیر احسن ہی جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہیم نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین و سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہلِ بیتِ تیبین التاہرین الماسومین المظلومین الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الرِّجْسَةَ وَ تَعْرَهُمْ تَتْحِيرًا آلِ محمد کا عظیم و کریم خالق اس بے مثلو آلِ محمد کے صدقے میں اس بے مثلو بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبیولیت اتا فرمائے بانیانِ مجلس ذاکرین سامین کو اس تیب و تاہر عبادت کا عجر اتا فرمائے علی کا عشق اگر مکمل ملا ہی نہیں علی کا عشق اگر مکمل ملا ہی نہیں تو زندگانی کا حاصل تو کچھ ہوا ہی نہیں تو زندگانی کا حاصل تو کچھ ہوا نہیں علی کو چھوڑ کے جائیں بھی تو کہاں جائیں علی کے سوا کوئی اور راستہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو مومنین اور مومنات میں فتنہ پیدا کرتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے جب میرے نبی چالیس پرت تک مکہ میں رہے تو کوئی بھی ان کا دشمن نہ تھا حالانکہ کافر بھی اپنی امانت نبی کریم کے پاس رکھواتے تھے اور وہ بھی نبی کریم کو نبی کو امین تسلیم کرتے تھے چالیس برس تک میرے نبی نے قرآن کی ایک بھی آیت نہ پڑی حالانکہ مذہب اہل بیت کے مطابق قرآن مجید نبی کریم کے علمے تھا کیونکہ اگر میرا نبی ان چالیس برسوں تک قرآن کی ایک بھی آیات پڑھتا تو ممکن تھا کہ کوئی سمجھتا کہ یہ قرآن کی پہروی کر رہا ہے اللہ نے قرآن نے بولا ہے سچ بولو تو اس لئے دنیا سمجھتی ہے کہ قرآن نے بولا ہے سچ بولا اس لئے سچ بولا ہے اللہ نے پہلا قردار نبی کا ادا کیا ہے پھر قرآن کو نازل فرمایا ہے تاکہ پتا چلے کہ نبی قرآن کی پہروی نہیں کر رہا قرآن نبی کی پہروی کر رہا ہے سلوات ملکے باوازے بلان پڑھی اللہ علامہ عزر حسین زیدی سے کسی نے پوچھا کہ نبیوں پر بھی بہت ظلم ہوئے ہیں کسی کی مجلس نہیں ہوئی کسی کا چیلم نہیں ہوتا تو یہ حسین کی کیوں ہوتی ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں کسی نبی کی کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں تھی کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں تھی ایک خاتون روایت کرتی ہے میں اس دن مدینہ آئی جس دن سید روانہ ہو رہے تھی بی بیاں اس انداز سے چلی عباس نے دکانے بند کروائی مدینہ میں منادی کرائی گئی عباس نے گھوڑے کو دڑایا کبھی کبھی اسمان پر دیکھ کر کہتا تھا الحجاب 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 پرندوں کھونسلے میں چلے جاؤ پرندوں کھونسلے میں چلے جاؤ وہ آ رہی ہے پرندوں کھونسلے میں چلے جاؤ وہ آ رہی ہے جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا ہر بی بی کو اس کے قریبے نے سوار کرایا حضرت علی اکبر نے بی بی لیلہ کو حضرت قاسم نے بی بی ام فروا کو جب بی بی زینب آئی نہ تو سارے بنی حاشم کتار بنا کر کھڑے ہو گئے حسین کا ماما کھل کر گلے میں آ گیا قریب کبھی باہر جاتا کبھی اندر جاتا کبھی باہر جاتا کبھی اندر جاتا جب بی بی اپنے اونٹ کے پاس پہنچی اب باس اونٹ کے پاس آ کر جھک گئے جیسے نمازی سجدے میں جھکتا ہے مطلب کیا تھا کہ بی بی میرے اوپر پاؤ رکھ کر محمل پر سوار ہو جائے قاسم نے اونٹ کی مہر پکڑی سجاد نے بی بی کا بایا بازو پکڑا اکبر نے اونٹ کا محمل کا پردہ اٹھایا اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا قاسم درود پڑھنے لگے حسین یاسین پڑھنے لگے جیسے شریفکاری جیسے شریفکاری قرآن کو رکھتا ہے ویسے زینب کو حسین نے زینب کو محمل اونٹ پر بٹھایا جیسے ہی زینب بی بی کا اونٹ اٹھا عباس اپنے گھوڑے پر قاسم اپنے گھوڑے پر سجاد اپنے گھوڑے پر حسین اپنے گھوڑے پر جیسے ہی بی بی کے اونٹ نے پہلا قدم اٹھایا حسین دائی طرف سجاد بائی طرف علی اکبر آگے قاسم پیچھے یا غز زینب کعبہ بن گئی حاشم تواف کرنے لگا یہ آرات میں ننگی تلوار اور ایک ہی موہ پہ فکرہ الحجاب یہ تھی اٹھائی سفر اور وہ تھی یارہ محرم ہاتھوں میں ہتھ کڑیا سر پہ چادر نہ تھی وہ تماشا ہی اٹھ کے گل تماشا دیکھ رہے تھے اور رینب رو روگر کہتی تھی اباس اباس میرے سر پر چادر نہیں ہے اباس مجماتا